السلام علیکم امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ابھی اپنے بسٹر پر پہلو کے بل لیتے ہی تھے کہ ان کا سترہ سالہ بیٹا عبد الملک کمرے میں داخل ہوا اس نے کہا امیر المومنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فرمایا بیٹا میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہوں میں بہت حق چکا ہوں بیٹے نے کہا امیر المومنین کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریعہ سنے بغیر ہی سونا چاہتے ہیں ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینہ گیا ہے انہیں واپس کون بلائے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا چونکہ میں تمہارے چاچا خلیطہ سلمان کی وفاد کی وجہ سے جوشتہ ساری رات جاتتا رہا حقاوت کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں توڑا آرام کرنے کے بعد زہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پکھوں گا اور پھر یقینا مظلوموں کی فریعہ رسی ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا کوئی محروم نہیں رہے گا امیر المومنین اس کی کون زمانت دیتا ہے کہ آپ جہر تک زندہ رہیں گے بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لڑک تھے آنکھوں سے نین جاتی رہی تکے ہوئے جسم میں دوبارہ طاقت لوٹ آئی اور ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا بیٹا ذرا میرے خریب آؤ بیٹا خریب ہوا تو اسے گلے لگا کر بیشانی کو گوصہ دیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک پرزند آتا کیا جو دینی معاملے میں میری مدد کرتا ہے پھر آپ اٹھے اور حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مخدمہ خلیطہ کے سامنے اسی وقت آ کر پیش کرے چنانچہ مخدمات آئے اور آپ نے انصاف کے مطابق تحصلہ کیا دیکھئے عبد الملک نے کس طرح اپنے والد کو ایک اچھے کام پر اُبھارا جس طرح امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ انصاف پسند غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے اسی طرح ان کے بیٹے عبد الملک بھی اپنے والد صاحب جیسی اچھی اچھی بے شمار خوبیاں تھی دوستوں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں اس لئے اچھے کاموں میں کبھی دیر مت کرو اور ہمیشہ مظلوموں اور غریبوں کی مدد کرو اللہ تعالی اس سے خوش ہوں گے اور دنیا و آخرت میں بہتین برلہ عطا کریں گے